ہیلو گائیز کیسے ہو آپ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی میں ہوں صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں زیرا رائز تو سب سے پہلے میں نے ایک کپ رائز کا لے لیا ہے اور اس کو دو سے تین گھنڈے کے لیے میں نے پانی کے اندر بھگو دیا تھا اور یہ اچھے طریقے سے بھگ چکی ہے جی اس کے بعد ہم لوگوں نے ون ٹیبر سپون نمک لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ون ٹیبر سپون لے لیا ہے زیرا جی اس کے بعد ہاف کپ ہم نے اوئل کا لے لیا ہے اور ایک میڈیوم سائز کا ہم نے پیاز لے لیا ہے اور اس کو کٹ لیا ہے جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک پوٹ لے لیا ہے اور پوٹ کے اندر ہم لوگوں نے اوئل ایڈ کر دیا ہے جب اویل ہمارا اچھا خاصا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے زیرہ زیرے کو تقریباً ایک سیکنڈ کے لیے بون لینا ہے تاکہ اس میں اچھے سے خوشبوانا شروع ہو جائے جی تو زیرہ ہمارا بون چکا ہے اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ایک میڈیم سائز کا پیاز اور پیاز کو ہم لوگوں نے برون کر لینا ہے میں آپ کو برون کر کے دکھاتی ہوں جی پیاز ہمارے برون ہو چکے ہیں اور برون کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون اور اس کا تھوڑا سا ہم لوگوں نے کلر نکال لینا ہے کلر نکالنے کے بعد اس میں ہم لوگوں نے پانی ایڈ کر دینا ہے جی میں یہاں پہ لے رہی ہوں رائس ایک کپ اور اس میں ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے دو کپ دو کپ میرے پانی کے ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا نمک نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں اتنا ہی ایڈ کیجئے گا اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم لوگوں نے تقریباً 5 منٹ کے لیے جوشن دینا ہے جب پانی میں اچھا خاصا جوشانہ شروع ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی پانی میں جوشانہ شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر رائس ایڈ کر دینے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے وہ ایڈ کر دینے ہیں رائس ایڈ کر کے اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم لوگوں نے پکا لینا ہے اور پکانے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جب اس کا پانی فل خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کو دم لگا لیتے ہیں جی پندرہ سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور جو اس کا پانی تھا وہ فل خوشک ہو گیا ہے اب اس کا ہم لوگ دم لگا لیتے ہیں تقریباً 10 منٹ کا جی 10 منٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں اور جو ہمارے رائس تھے وہ دن ہو چکے ہیں اور اس کو اب ہم لوگ ایک دفعہ ہلا لیتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے زیرہ رائس تیار ہو گیا ہے آپ لوگ اس دال کے ساتھ کھائیں کسی بھی سالن کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں سب کے ساتھ اس کا بہت مزہ آتا ہے اور اب آپ کو میں ڈشورٹ کر کے دکھاتی ہوں تو جی یہ ہے اس کا فائنل لک اور یہ بہت ہی مزے کے ریڈی ہوئے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کر دی کے نیچے ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ٹرائی کیے ہیں اور آپ لوگوں کے جو زیرہ رائس ہیں وہ کیسے ریڈی ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو ساری اچھی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائی کا اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائی کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور پیار پیار کمنٹ کیجئے گا اس کے علاوہ ہمارا انسٹرگرام پیچ بھی ہے آپ لوگ ہمیں وہاں پہ بھی جا کے فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو رائیس کے حوالے سے کوئی اور ریسپی چاہیے چنا پلاو افغانی رائیس چنا بریانی سیمپل بریانی شاہ جہانی رائیس ویجیٹیبل بریانی ان سب کا لنک دسکرپشن بوکس میں مجود ہے آپ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جی اپنا بہت زیادہ کھار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اوکے بائی انڈ ٹیک کیئر